پیسہ بچتا ہے آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں ایک سال میں ہم جب بیمار پڑ جاتے ہیں بھارت واسی تو سال کا قریب چھ لاکھ کروڑ روپیہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے ان بیماریوں کا علاج کرنے اس لیے اتنا پیسہ فالتو میں ہم خرچ کریں ہر سال چھ لاکھ کروڑ یہ بہت بڑی رقم ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بیمار ہی نہیں پڑھیں اور سوست رہیں سکھی رہیں اور یہ چھ لاکھ کروڑ کا جو خرچہ ہم کرتے ہیں بیمار پڑھنے پر اکثر یہ ایلوپیتھی کی دوائیں کھانے میں خرچ ہوتا ہے اور جو ایلوپیتھی کی دوائیں ہم کھا رہے ہیں جیسے پیراسیٹا مول بیرالگن بوٹا جون آکسیفن بوٹا جون ایسپرین ڈسپرین نووالجن یہ سب ایسی خراب دوائیں ہیں جو دنیا کے دیشوں میں بیس سال پہلے بند ہو چکی ہیں بھارت میں دھڑلے سے بک رہی ہیں اور ہم کو بیماریوں سے زیادہ گمبیر بیماریوں میں فتہ رہی ہیں زیادہ تر دوائیں جو آپ کھاتے ہو وہ کڈنی خراب کر دیتی ہیں لیور خراب کر دیتی ہیں آنٹوں میں گھاؤ کر دیتی ہیں وکلانگتہ آ جاتی ہے پیرالیسس ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے ہرٹٹیک آ جاتا ہے دنیا میں لگ بگ اس سمیں چوراسی ہزار دوائیں بکتی ہیں اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی ان میں سے ماتر ایک سو سترے دوائیں ہیں جو کام کی ہیں باقی سب بیکار کی دوائیں ہیں ان بیکار کی دواؤں کو کھا کر ہم چھے لاک کروڑ خرچ کرتے ہیں یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے اور یہ چھے لاک کروڑ کا خرچہ سماج کے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جندگی میں ہر سمیں اپنا آرثک استثیتی کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے جن کی آمندنی بہت نہیں ہے جن کے گھر میں آمندنی کے بہت زیادہ سادھن نہیں ہے ان کو یہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کسی کا گھر بک جاتا ہے کسی کا کھیت بک جاتا ہے کسی کے گھر کے گہنے گروی رکھ جاتے ہیں کسی کو کرج لینا پڑ جاتا ہے کسی کو کرج لے کر دوبارہ کرج لینا پڑ جاتا ہے میں نے اس ہندوستان میں پچھلے پندرے سال کے پرواز میں دیکھا کہ گاؤں گاؤں کے گریب کسان کرج لے لے کر یہ مہنگی دوائیں کھا کر علاج کرتے ہیں ڈاکٹروں کو پیسہ دیتے ہیں دوا کمپنیوں کو دیتے اور وہ پیسہ پھر اس دیش میں سے دوسرے دیش میں چلا جاتا ہے کیونکہ اکثر یہ دوائیں بنانے والی کمپنیاں ویدیشی ہوتی تو ہم چھے لاکھ کروڑ کھرچ کریں اپنے خون پسینے کی کمائی کا اس سے اچھا یہ ہے بیمار ہی نہ پڑے دوا کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو ہم سکھی رہیں سوست رہیں تو یوپرانائی ہم کریں چار نیموں کا جیون میں پالن کریں بہت آسان ہیں آپ کے لئے اور اب ایک چھوٹی سی ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب گاؤں سے آئے ہیں گرامیل رکشہ سمیتی کے لوگ کافی دکھائی دے رہے ہیں گاؤں میں آپ کھیتی کرتے ہوں گے ایسا میرا وشواس ہے کھیتی کرنے والے کسانوں کے سامنے آج کل اس دیش میں ایک بہت بڑا سنکٹ آیا ہے وہ سنکٹ یہ ہے کہ کسانوں کی جندگی میں کرج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ادھیان کیا تھا مہاراش راج میں اور وہ ادھیان یہ تھا کہ ہندوستان کے جو کسان ہیں بھارت کے جو کسان ہیں ان کے جیون میں خرچے کی استطی کیا ہے تو اس کے لئے کچھ گاؤں میں میں گھوما تھا کچھ پریواروں میں سرویکشن کیا تھا تو پتا چلا کہ کسان کی جندگی کا سب سے بڑا خرچہ ہے کھیتی کا اور کھیتی میں سب سے بڑا خرچہ ہے یوریا اور ڈی اے پی کا میں نے ہر ایک کسان کے گھرگر میں جا کے آنکڑے اکٹھے کیے تو پتا چلا کہ کوئی کسان اگر سو روپے خرچ کر رہا ہے جندگی میں تو ساٹھ روپے کا خرچہ یوریا ڈی اے پی کا ہے اور بیس روپے کا خرچہ کیت ناشک دوائیں چھلکنے کا ہے انڈو سلفان میلہ تھیان پیرا تھیان بینزین ایکسا کلورائیڈ کلورو پائری فوس دائی کرومیٹ مونو کروٹو فوس بیسیوں قسم کی جہریلی دوائیں چھلک چھلک کر ہم ہمارے کسان کی جندگی کا انکم کا بیس پرتشت خرچ کر دیتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ سب کسان ہیں میں بھی کسان کا ہی بیٹا ہوں میرے گھر میں بھی کھیتی ہوتی ہے میرا گاؤں اتر پردیش میں علیگر جلے میں ہے ہمارے گھر میں پرمپرا سے کھیتی ہوتی ہے ہم سب جو کسان کھیتی کرتے ہیں ایک سال میں اکیس کروڑ ٹن اناج پیدا کرتے بھارت کے کسان یہ ہوں چاول چنا دال مٹر سم ملا کر اکیس کروڑ ٹن اس اکیس کروڑ ٹن اناج کو بزار میں بیچیں تو دس لاکھ کروڑ روپے آتا ہے اب ایک دن میں نے حساب نکالا کہ یہ دس لاکھ کروڑ روپے جو آتا ہے اکیس کروڑ ٹن اناج بیچ کر یہ جاتا کہاں ہیں کسانوں کی ایک سال کی پوری آمندنی دس لاکھ کروڑ کی ہے بھارت دیش اور جو کسان جانور پالتے ہیں گائے بیل بھینس پالتے ہیں اور اس کا دودھ بیچتے ہیں ان کی آمندنی اور دھائی لاکھ تین لاکھ کروڑ کی ہے اور جو کسان فل پیدا کرتے ہیں سبجیاں پیدا کرتے ہیں اس کو بھی جوڑ دیا جائے تو کل آمندنی پندرے لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے اب پندرے لاکھ کروڑ کی آمندنی اگر کسانوں کی ایک سال میں ہوتی ہے تو ہر کسان کو اس دیش میں لگ پتی کروڑ پتی ہونا چاہیے لیکن کوئی بھی کسان اس دیش میں روڈ پتی ہے بینک کا کرجدار ہے گھر گروی رکھا ہوا ہے ٹریکٹر گروی رکھا ہوا ہے بیل گروی رکھے ہوئے ہیں گائے گروی رکھی ہوئی ہے گہنے گھر کے گروی رکھے ہوئے ہیں ایسی حالت سب کسانوں کی ہے تو میرے من میں ہمیشہ یہ پرشن آتا تھا کہ آخر یہ اتنا اتپادن کر کے جو بکری ہوتا ہے یہ جاتا کہاں ہے پندرے لاکھ کروڑ پھر میں نے بھارت سرکار کے الگ الگ منتر آلیوں سے جاننے کی کوشش کی تو سب سے پہلے میں نے ایک چٹھی لکھی کرشی منتر آلی کو اور ان کے ایک منتری کو پوچھا کہ بھارت کے کسان ایک سال میں جو کھیتی میں کل اتپاد بناتے ہیں بازار میں بیچتے ہیں دودھ آجی بیچتے ہیں فل سبجیاں بیچتے ہیں ان کی سال کی آمندنی پندرے لاکھ کروڑ کی ہے ان کے کھرچے کا کیا طریقہ ہے وہ جرہ مجھے جاننا ہے تو کرشی منتر آلی کی طرف سے جواب آیا کہ کسان جو اپنی کل آمندنی کرتے ہیں سال کی اس آمندنی کا چار لاکھ ہسی ہزار کروڑ تو کھرچ ہو جاتا ہے یوریا کھریدنے میں ڈی اے پی کھریدنے میں اور قریب دو لاکھ بیس ہزار کروڑ کھرچ ہو جاتا ہے انڈو سلفان میلاتھیان پیراتھیان جیسی دوائیں کھریدنے میں اب چار لاکھ ہسی ہزار کروڑ گیا یوریا ڈی اے پی میں دو لاکھ بیس ہزار کروڑ چلا گیا دوائیں کھریدنے میں سات لاکھ کروڑ تو ایسے ہی ڈوب گیا کسانوں کا پھر میں نے پوچھا جو بچ گیا پیسہ وہ کہاں جاتا ہے تو پھر ایک منترالے کو میں نے پرشن کیا تھا ان کا نام ہے قانون اور نیائے منترالے ان کے یہاں میری چھتھی گئی تو ان کا جواب آیا کہ بھارت کے کسان ساڑھے تین کروڑ مقدمیں لڑ رہے ہیں کسان ساڑھے تین کروڑ مقدمیں لڑ رہے ہیں ایک کسان وادی ہے اور ایک کسان پرتی وادی ہے تو سات کروڑ پریوار مل کر یہ مقدمیں لڑ رہے ہیں اور یہ مقدمیں آزادی کے باسٹھ سال سے چل رہے ہیں تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ پڑتی ہی جا رہی ہیں کسانوں کی جیب سے پیسہ نکل نکل کر وکیلوں کی جیب میں جا رہا ہے نیایہ دھیشوں کی جیب میں جا رہا ہے مقدمے کا فیصلہ ہوتا نہیں پیسہ کسانوں کا خرچ ہوتا رہتا ہے میں نے یہ ساڑھے تین کروڑ مقدموں کا ایک حساب نکالا کہ ایک مقدمے پر ایک وکیل اگر پیروی کے لیے کھڑا ہو جائے تو پانسو روپے سے کم تو نہیں ہی لیتا وہ نیونتب اور کچھ کچھ تو ایسے مہا پرش وکیل ہیں ہمارے دیش میں جو ایک دن کے لیے کھڑے ہو جائیں پانچ لاکھ روپے فیصلے لیتے ایسے بھی مہا پرش ہیں اس دیش تو پانسو روپے سب سے کم اور پانچ لاکھ روپے سب سے زیادہ میں نے وہ حساب نکالا تو پتا چلا کسانوں کے ان مقدمے باجی میں ہر سال قریب دو لاکھ کروڑ کا خرچ ہو رہا ہے انس مقدمے باجی اور مقدمے کیسے ہیں میرے گاؤں کا ایک مقدمہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میرے گاؤں میں دو کسان مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کو چھتیس سال ہو گیا مقدمہ لڑتے لڑتے معاملہ کیا ہے دھائی اکڑ جمین کا مقدمہ ہے ایک کسان کہتا ہے میری ہے دوسرا کہتا ہے میری ہے چھتیس سال سے کیس چل رہا ہے پہلے لور کورٹ میں چلا پھر ہائی کورٹ میں چلا گیا اب وہ کیس میں دھائی اکڑ جمین ملنے والی ہے یا تو اس کو یا تو اس کو اور مقدمہ لڑتے لڑتے چھتیس سال میں دونوں کسانوں کی بیس اکڑ جمین بک چکی ہے وکیل کو فیز دینے ایسے ہوشیاری کے کام ہمارے کسان کر رہے ہیں اب بھئیہ فیصلہ کر لو سوا اکڑ تم لے لو سوا اکڑ میں لے لو بات ختم ہو جائے پھال تو وکیل کے پاس تو نہ جائے تو وہ دونوں کسان کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں فیصلہ کر لو وکیل نہیں ہونے دیتا اور وکیل کیوں نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ کیوں چاہے گا اس کی انکم ختم ہو جائے تو کسانوں کی مقدمہ باجی میں جو خرچہ ہے وہ قریب قریب دو لاکھ کروڑ سات لاکھ کروڑ وہ نو لاکھ کروڑ ہو گیا اب ایک خرچہ اور ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹر کے پاس بھاگیں دوائیں کھائیں اس میں خرچ کرتے ہیں ہمارے کسان ڈھائی تین لاکھ کروڑ اس میں خرچ ہو جاتا ہے تو بچتا ہی نہیں ہے کچھ کسانوں کے ہاتھ میں ساری انکم آئی اور چلی گئی اور پھر کسان کرجدار ہو جاتا ہے تو آپ سب کسانوں کو ہاتھ جوڑ کر ایک نبیدن کرنے آیا وہ یہ کہ اگر آپ شریمنت ہونا چاہتے ہیں امیر ہونا چاہتے ہیں سمرد سالی ہونا چاہتے ہیں گریبی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے سرل اپائے ہے خرچہ گھٹاؤ اور آمندنی بڑھاؤ دنیا میں ارث شاستر کا ایک صدحانت ہے کہ جو دیش اپنے خرچے جتنے گھٹا سکتا ہے وہ دیش اپنی آمندنی اتنی ہی بڑھا سکتا ہے جو پریوار اپنے خرچے جتنے گھٹا سکتا ہے وہ پریوار اتنی آمندنی بڑھا سکتا ہے تو آپ سبھی کسان پریواروں سے نویدن ہیں ونتی ہیں آگرے ہیں انرود ہیں کہ آپ اپنی جندگی کے فالتو خرچے گھٹاؤ تو آپ بولو گے کہاں خرچہ گھٹا ہے سب سے بڑا خرچہ ہے اسی کو ختم کرو یوریا کا خرچہ اس کو گھٹا دو یوریا مت خریدو دوسرا بڑا خرچہ ہے ڈی اے پی کا یہ بھی مت خریدو تیسرا بڑا خرچہ ہے کیٹ ناشک دواوں کا ہے انڈو سلفان میلاتھیان وغیرہ یہ بھی مت خریدو پھر آپ بولو گے تو کھیتی کیسے کریں کھیتی کرنے کا میں ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں آپ میں بھی کھیتی کرتا ہوں آپ بھی ویسے ہی کھیتی کرو پندرے سال پہلے میں اور میرے جیسے بہت کسان یوریا ڈی اے پی ڈال کے کھیتی کرتے تھے اب ہم نے یوریا ڈی اے پی ڈالنا بند کر دیا ہے ایسے ہزاروں کسان اس دیش میں کھیتی کر رہے ہیں جو یوریا کا ایک دانہ بھی کھیت میں نہیں ڈالتے تو پھر آپ بولیں گے کیا ڈالتے ہیں گائے کا گوبر ڈالتے ہیں بھینس کا گوبر ڈالتے ہیں بیل کا گوبر ڈالتے ہیں اس سے کھیتی کرتے ہیں پھر آپ بولیں گے یہ گائے بیل بھینس کا گوبر ڈالنے سے کھیتی اچھی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے میں آپ کو آنکڑوں سے بتا سکتا ہوں پندرے سال پہلے جو کسان یوریا ڈی اے پی ڈالتے تھے ایک اکڑ میں ان کو تیس میٹرک تن گنہ ہوتا تھا اب وہی کسان گائے کا بیل کا بہنس کا گوبر ڈالتے ہیں ایک اکڑ میں ان کو نبی میٹرک تن گنہ ہوتا ہے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے پندرے سال پہلے جو کسان گہوں پیدا کرنے کے لیے ایک اکڑ کھیت میں یوریا ڈی اے پی ڈال کر بارے کنٹل گہوں کرتے تھے اب وہی کسان بیس کنٹل بائیس کنٹل تک گہوں کرتے ہیں گوبر اور گوموتر ڈال کے پندرے سال پہلے جن کسانوں کی ایک اکڑ میں ڈھائی کنٹل کا پاس آتی تھی اب گوبر گوموتر ڈال کر ان کی سات کنٹل کا پاس آتی ہے معنی اتفادن اچھا ہوتا ہے کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے تو آپ بولیں گے یہ گوبر گوموتر ڈال کے کھیتی کیسے کی جاتی ہے اس کا ایک سرل سوتر بتانا چاہتا ہوں جو بھی کسان بھائی ہیں وہ اس کو لکھ لیں اپنے کاغج پر اپنی کوپی پر نہیں تو دھیان سے سن لیں کیونکہ یہ سوتر بتانے پتا نہیں کب کون دوبارہ آپ کے پاس آئے گا یہ سوتر وہ ہے جو کھیتی میں اتفادن تو زیادہ دے گا اور خرچہ آپ کا پورا گھٹا دے گا یوریا کا ایک دانہ ڈالنا نہیں پڑے گا اور بہت اچھی فصل آپ کی پیدا ہوگی کیا کرنا ہے گوبر ڈالنا ہے گائے کا ہو یا بیل کا ہو یا بھینس کا ہو کتنا گوبر ڈالنا ہے اور کیسے ڈالنا ہے ابھی کئی بار ہم گوبر ڈالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گوبر کو اکٹھا کرتے ہیں ایک کھڑے میں بھرتے جاتے ہیں وہ سوکتا رہتا ہے پھر جب سوک جاتا ہے تو اٹھا کر کھیت میں ڈال دیتے ہیں یہ سوکھا ہوا گوبر مت ڈالو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے گوبر اگر کھیت میں ڈالنا ہے تو گیلہ ڈالو وہ سب سے زیادہ فائدہ کرتا ہے ایسے میں ایک بات سمجھاؤں آپ کو میں آپ کو ایک سوکھی روٹی دوں کھانے کے لیے آپ جلدی نہیں کھا پائیں گے اور اسی روٹی کو دودھ میں ڈال کے دے دوں پھٹا پھٹ کھا لیں گے ایک سوکھی روٹی دے دوں نہیں کھا پائیں گے دال میں ڈال کے دے دوں جلدی کھا لیں گے گیلی چیز جلدی حجم ہوتی ہے مٹی کو بھی اور شریر کو بھی تو کھیت کی مٹی میں گوبر ڈالو تو گیلا کر کے ڈالو آپ بولیں گے کیسے کرنا ہے ایک اکڑ کھیت اگر ہمارے پاس ہے مان لو تو ایک اکڑ کھیت کے لیے پندرے کلو گوبر چاہیے گائے کا یا بیل کا یا بھینس کا اب پندرے کلو گوبر چاہیے اور پندرے لیٹر موتر چاہیے گائے کا یا تو بیل کا یا تو بھینس کا اب آپ کہو گے گوبر اکڑھا کرنا تو آسان ہے موتر کیسے اکڑھا کریں موتر اکڑھا کرنا بھی آسان گائے بیل بھینس جب موتر دیتے ہیں تو اس کا سمیں ایک دم پکا ہے گائے کے بچڑے اور بچڑی کو دودھ پینے کے لیے چھوڑو سرنت پیشاپ کرتی ہے ڈببہ لگا کے بھر لو ایسے ہی بیل کرتا ہے زیادہ دیر بیٹھ کے بیل کھڑا ہوگا پیشاپ کرے گا ڈببہ بھر لو تو موتر ایسے اکڑھا کر سکتے ہیں دوسرا ایک طریقہ ہے کہ جہاں جانوروں کو ہم رکھتے ہیں وہاں پتھر بچھا دو ایٹ بچھا دو تھوڑا پکا کر دو سیمنٹ لگا دو ڈھال بنا دو ایک نالی بنا دو نالی میں کھڑا بنا دو تو جو بھی موتر گرے گا وہ کھڑے میں اکڑھا ہو جائے گا اور گائے کے موتر کی بیل کے موتر کی بہنس کے موتر کی بشیشتہ ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی یہ خراب ہی نہیں ہوتا ایک سال دو سال دس سال بیس سال پچاس سال کبھی خراب نہیں ہوتا تو بھرے رہا ہے گڑے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس اس گڑے میں سے اٹھاتے رہو پندرہ کلو گوبر پندرہ لیٹر موتر دونوں کو ملا لو ہاتھ سے ہی ملا لو ایک پلاسٹک کا ڈرم لے لو اس میں ملا لو ملانے کے بعد اس میں ایک کلو گڑ ڈال دو گڑ اور گڑ ایسا ڈالنا جو پرانا ہو جس کو کوئی کھاتا نہ ہو کالا کالا ہو جاتا ہے ایک دم پانی جیسا جس کو ہم چھونا بھی پسند نہیں کرتے وہ گڑ اس میں ڈال دو ایک کلو اور ایک کلو ڈال دو کوئی بھی دال کا آٹا یا چوکر چوکر سمجھتے ہیں یہوں کا آٹا چھاننے کے بعد جو نکلتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو چوکر کہتے ہیں وہ ڈال دو ایک کلو یا اگر سختی دال ہو گھر میں اتھپادن کی ہوئی تو اس کو پیس کے ایک کلو ڈال دو تو ایک کلو چوکر یا ایک کلو ڈال کا آٹا اور اس میں ڈالو ایک کلو مٹی مٹی کہاں سے لانی ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے کی مٹی یا برگت کے پیڑ کے نیچے کی مٹی تو ایک کلو مٹی ایک کلو ڈال کا آٹا ایک کلو گڑ پندرے لیٹر موتر پندرے کلو گوبر یہ پانچ چیزیں ایک ڈرم میں ملا دو ملانے کے بعد پندرے دن اس ڈرم کو چھاؤں میں رکھو دھوپ میں مت رکھنا چھاؤں میں پیڑ کے نیچے رکھ دو چھاؤں میں رکھنے کے بعد پندرے دن میں خاد تیار ہو جائے گا پھر اس خاد میں دو سو لیٹر پانی ملاؤ اور پانی ملا کے جو گھول تیار ہوا اس گھول کو کھیت کی مٹی پہ چھڑک دو اگر کھیت کھالی ہے تو سیدھے چھڑک دو اور کھیت میں فصل کھڑی ہے تو پانی کے ساتھ اس کو لگا دو فصل میں آپ پانی دیتے ہو نا اس میں ڈبے سے ملاتے جاؤ پورے کھیت میں پہنچ جائے گا اب یہ خاد گوبر گو موتر دال کا آٹا گوڑ اور مٹی والا جو تیار ہوتا ہے نا یہ یوریا سے چھ گناہ جیادہ طاقتور ہے ہم نے اس کی پرائیوکشالہ میں جانچ کرائی تو یوریا ڈی اے پی میں جتنی طاقت ہے مٹی کو دینے کے لیے اس سے چھ گنی زیادہ طاقت اس میں ہے اس لیے اس سے اتھپادن زیادہ آتا ہے اور اس خاد کو ہر اکیس دن میں کھیت میں ڈالتے جاؤ ہر اکیس دن میں اگر آپ نے ڈالا تو پورے سال کی ایک سائیکل بن جاتی ہے جیسے تین مہینے کی فصل ہے تو چار بار ڈلے گا چار مہینے کی فصل ہے پانچ بار ڈل جائے گا چھ مہینے کی فصل ہے سات بار ڈل جائے گا ہر اکیس دن پر یہ خاد ڈالتے جاؤ پرنام کیا ہوگا مٹی بہت اچھی ہو جائے گی آپ سے اور یہ خاد ڈالنے سے مٹی میں کیچوے بہت ہو جاتے ہیں اور کیچوے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیچوے مٹی میں اوپر نیچے گھومتے ہیں اور مٹی کو کھوڑتے رہتے ہیں اور کیٹوے مٹی کو بھروبرا بناتے ہیں پولا بناتے ہیں پھر بارش کا پانی جب گرتا ہے مٹی پہ تو ایک ایک بون پانی نیچے چلا جاتا ہے اگر کیچوے زیادہ ہوں تو پانی پورا نیچے چلا جاتا ہے معنی بہ کر بیکار نہیں جاتا ہے اور کیچوے زیادہ ہے نا تو کیچوے کیا کرتے ہیں مٹی کھاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ نکالتے ہیں مل کے روپ میں وہ دنیا کی سب سے اچھی خاد ہے تو آپ کے کھیت کی مٹی میں کیچووں کی سنکھیا بڑھاؤ اور وہ گوبر کی خاد سے بڑھتی ہے کیونکہ کیچوے کو گوبر پسند ہے اگر آپ ایک بار گوبر کی خاد ڈال دوگے کہیں سے بھی کیچوہ گھومتا ہوا کھیت میں آ جائے گا اور کیچوہ بڑا وچھتر جیو ہے چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے کبھی چھٹی نہیں کرتا کبھی سنڈے نہیں کبھی منڈے نہیں اور پھوکٹ میں کام کرتا ہے کبھی ٹیے نہیں کبھی ڈیے نہیں کبھی ایچارے نہیں نہ چھٹی لیتا ہے نہ تنکھا لیتا ہے اور ایسا وچھتر جیو ہے یہ کیچوہ کہ سال بھر یہ جندہ رہتا ہے اور سال بھر میں ایک لاکھ بچے پیدا کر کے ہی مرتا ہے وہ یہ نہیں مانتا ہم دو ہمارے دو وہ ایک کیچوہ ایک لاکھ پیدا کرتا تو کھیت میں ایک کیچوہ آیا تو ایک لاکھ ہو گئے ایک لاکھ اور ایک ایک لاکھ کریں گے تو سنکھیا بڑھتی جائے گی اور جس کھیت میں کیچوے زیادہ ہیں وہاں کی مٹی تو سونا پیدا کرتی ہے یہ سارے دنیا کے ویگیانک مانتے ہیں کیچوہ کی سنکھیا بڑھاؤ مٹی میں سونا اٹھ جے گا خوب پیدا بار ہوگی خوب فصل ملے گی اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اب دو تین منٹ میں ایک اور بات کہہ کے میں ویگیان ختم کروں گا سمیں ہو رہا ہے اب آپ کو میں نے خات بنانے کا ایک طریقہ بتا دیا اب دوہ بنانے کا بھی ایک طریقہ بتاتا ہوں مٹیب ٹھچہ اپ گھ